بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is me عمل from car master جی تو بہت سے بانیوں کے اسٹرگرام کے اوپر میسیجز آ رہے تھے کہ ہم ہونڈا سیٹی لیں یا ٹیوٹا یارس لیں یا چنگان الائس وین کی طرف جائیں ہم بلکل فس چکے ہیں ہم میں نہیں سمجھ جارہی کہ ہم کس گاڑی کی طرف جائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کون سی گاڑی سستی ہے اور زیادہ فیچرز دے رہی ہے ہونڈا سیٹی دے رہی ہے ٹیوٹا یارس دے رہی ہے چنگان الائس وین دے رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر پوری کی پوری ایک ویڈیو بنا دی جائے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ٹیوٹا یارس ہونڈا سیٹی اور چنگان الائس وین کو کون سی گاڑی بہتر ہے کون سی گاڑی سستی ہے کون سی گاڑی لینی چاہیے ساری ریٹیلز میں بات کریں گے اسی ویڈیو کی بھی جو بھی بھائی یا ان کے ریلٹیز دی ہیں دوست یہ گاڑی لینے چاہ رہے ہیں ان کے بھائی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دی جائے گا سب سے پہلے ہم انجن کی بات کر رہے تو ہونڈا سیٹی کے اندر ہمیں پندرہ سیسی اور بارہون سیسی کے انجن دیے گئے ہیں ٹیوٹا یارس کے اندر ہمیں پندرہ سیسی اور تیرہون سیسی کے انجن دیے گئے ہیں اسی طرح سے چنگاہ نے لیس ویڈ کے اندر بھی کیا گیا ہے باقی ہم پاور اور ٹورک بغیرہ کی بات کریں تو ایک سو اٹھارہ ہورس پاور ہونڈا سیٹی وان پائنٹ فائب کر رہی ہے ٹیوٹا یارس ایک سو چھے ہورس پاور پیدا کرتی ہے دونوں گاڑیوں کی سمارٹ کی انٹری ہے ریئر جو ہے وہ ڈرم بیکس ہیں فرنٹ جو ہے ڈسک بریک دی گئی ہیں دونوں گاڑیوں کے اندر ریٹیکٹیبل ڈور میررز ہمیں ہونڈا سیٹی کے اندر دیے گئے ہیں ٹیوٹا یارس کے اندر نہیں دیے گئے اس طرح سے ڈرائیو موڈز کی بات کریں ایکو اور نورمل موڈ جو ہے وہ ہمیں ہونڈا سیٹی کے اندر دیا گیا ہے ٹیوٹا یارس کے اندر ہمیں ایکو سپورٹس موڈ کا آپشن مل جاتا ہے انفرٹینمنٹ سسٹم کی بات کریں تو ہونڈا سیٹی کے اندر نائن انچ کا کمپیٹیٹیو ٹچ سکرین دیا گیا ہے جبکہ ٹیوٹا یارس کے اندر ہمیں سات انچ کا ٹچ سکرین دیسپلی دیا گیا ہے دو ایر بیگز ملتے ہیں ہمیں دونوں گاڑیوں کے اندر پیسنجر اور ڈرائیور کے لیے ہیڈ لائٹس کی بات کریں تو ڈوال بیرل ہیلوجین ہیڈ لائٹس ہونڈا سیٹی کے اندر دی گئی ہیں فور بیم ہیلوجین ہیڈ لائٹس ہمیں دی گئی ہیں ٹیوٹا یارس کے اندر ہسٹارٹ سٹ اور اسی طرح سے وے کل سٹیبیلٹی کنٹرول کا آپشن ہمیں ہونڈا سیٹی کے اندر بلکل نہیں دیا گیا اس پرائی سٹیک اندر ہمیں ملنا چاہیے تھا لیکن ٹیوٹا یارس کے اندر ہی آپشن ہمیں مل گئے تھے اس طرح سے کروز کنٹرول ہمیں ٹیوٹا یارس کے اندر نہیں ملتا ہونڈا سیٹی کے اندر دیا گیا ہے ڈرائیو سیٹ ہائیڈ ایجسٹمنٹ ہمیں ہونڈا سیٹی کے اندر دی گئی ہے ٹوٹے آر اس کے اندر نہیں دی گئی اس کے علاوہ ریئر کیمرہ فوگ لیمپ ڈی آر ایلز اور ملٹی میڈیا سٹیرنگ بٹنز دونوں گاڑیوں اندر ہمیں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم پرائیس ٹیر کی بات کریں تو جہاں پہ ہونڈا سیٹی کا پہلا جو مینول ٹرانسمیشن سب سے سردہ ویرینٹ چھپیس لاکھ میں سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ہمیں وان پنٹ تری ایٹیو سی ویٹی یاریس جو کہ تیرہ سی سی کا ٹوپ آف دا لائن ویرینٹ ہے چھپیس لاکھ ستر ہزار روپے میں وہ مل رہا ہے اگر ہم سیٹی کے ٹوپ آف دا لائن ویرینٹ کی پرائیس کی بات کریں جو کہ اکتیس لاکھ پہ جتر ہزار روپے رکھی گئی ہے وہاں پہ ہمیں ٹوٹا یاریس کا جو ویرینٹ ہے وہ انتیس لاکھ روپے میں مل رہا ہے اور یہاں پہ جو پرائیس ٹھائے گا وہ تقریباً ساڑھے تین چار لاکھ روپے کا ڈیفرینس ہے اور اگر ہم دونوں گاڑیوں سے اپوزٹ بات کریں چنگا نیلائس وین کے تو اس کا ٹوپ آف دا لائن ویرینٹ ہمیں مل جاتا ہے ساڑھے پچیس لاکھ روپے میں جس میں سن روف کروز کنٹرول سارے اوپشنز دیئے گئے ہیں حالانکہ ان سے اچھے اور زیادہ اوپشنز اس گاڑی کے اندر ہمیں ملے ہیں آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ تینوں گاڑیوں میں سے کون سی گاڑی لیں گے لازمی نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں آج رہوں گے ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ دس ایس می اومر سائننگ آف سٹے ٹونڈ اللہ آپ پیز پاکستان سے لابات سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کال پر لازمی کر دیں